موسیقی عزیز دوستوں نمشکار عزیز دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو میرے لیے فکر کی بات ہے مجھے اس پہ فکر ہوتی ہے مجھے اس پہ اور اگر میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے تو میری سکون کی زندگی ہوتی ہے یہ میں اپنا وہ نہیں ہے کئی انگریزوں سے بات ہوتی ہے ادھر کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت آپ ذرا ان سے سنیے what's the future of muslims and christians in india I would say that Kerala muslims today have realized that their safety lies in having a significant hindu population so that they can survive without any trouble safety yes kerala christians have realized this because they are seeing the increasing radicalization of Kerala for the جدین سنixes میں دیکھڈ کارتاؤی دیگر ہونے حمل کردنے ہی بیڈا دیگر میں آپ کو حتیٰ تجالی ہماری کاری اور اس کا لارے دیگر ہی پیٹ آگیا ہے. وہاں سے وہتا ہے کہ یہاں باید ہے. جگرمی یہ توڑی دیگر ہدا بیدی ہے کہ وہاں لگرمی آتی ہے کہ وہاں کی منور کا حمل ہے ویدیمی آتی ہے کہ وہاں کاری کاریتی ہے کہ وہاں ستا کرنا مدنی کاری ہے اور ان میںیس لی پر سچال کو بڑی موجود کے لئے بارئی چیز آنچہ 博 shitty for that matter. i have seen, this is part of my own carrier that there were rate cards being distributed as to what is the price of a particular girl are the price of securing a particular girl this is remotization of women. It would actually be a priority for feminists. So the point is safety of bear or the going forward is in preserving it's accommodating character and that character will be preserved only if it remains in the majority. And you have reason to believe it's not going to remain. یہ انڈیا میں رہنے والے کرالہ میں جو کرسچن ہیں ان کے جذبات ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندو ہوگا تو ہمیں فکر نہیں ہوگی ہمارے پڑوس میں مسلمان ہوگا. مسلمان اپنی مطلب جو ان کے اندر بھرا ہوا ہے نا اس کو نکلتے رہیں گے اس کے. میں نے ابھی آپ کو تین چار دن پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی تھی انگلینڈ کا ایک واقعہ بتایا تھا سات سال کے ہندو بچے کو اس کے مسلمان بچے دوست سات سال کے بچے کو اس کے اپنے سات سال کے دوست مسلمان اس کو کہتے ہیں تم ہندو اسے مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے دوست رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے تم علال کھاؤ فلان ڈھمکان یہ ان کی کومن پریکٹس ہے چار سال کی عمر میں جب یہ بچہ مدرسہ میں جاتا ہے دو سال کی عمر میں جب وہ تھوڑا بہت بول رہا ہوتا ہے تب سے اس کے ماباپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تم سپیریئر ہو تم بیس ٹوئیز دنیا میں باقی سب کچھ رہے باقی سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اگر وہ خدمت نہیں کرتے تو ان کو مارنا جائز ہے برنہ ان کو مسلمان کرو یہ کومن ہے اور یہ کیرل میں آپ نے سن لیا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہندوستان ہی کی نہیں پوری دنیا کی روایت ہے عزیز دوستوں اب آتے ہیں بجٹ میں نے آپ کو کل پرسوں کی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی بجٹ کے خلاف سپیچیز ضرور کر رہی ہے لیکن بجٹ کو پاس کروائے گی پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ جوئن کی تھی جب پریسیڈنٹ ان کے پاپا کو بنایا گیا تھا ڈاکوں کا سردار زرداری علی گبر تو اس وقت یہ تیہ ہوا تھا کہ ہر مرالے پہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو پارلیمنٹ میں سپورٹ کرے گی لیکن پیپلز پارٹی اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کی سپیچیز کرتی رہے گی عزیز دوستوں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیلی میں ٹرمینل ون ائرپورٹ دیلی ائرپورٹ کے ٹرمینل ون کے چھت گر گئی ہے جس سے تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اس پہ بڑا لے دے ہوا ہے کہ دیکھ لو موڈی کی یہ حرکتیں ہیں کوئی اس میں اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے کس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو صرف یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے نا ائرپورٹ کی جس کی چھت گری ہے ٹرمینل ون کی یہ دو ہزار نو میں اس وقت کی یو پی اے گورنمنٹ کانگریس جو لیٹ کر رہی تھی جس کو منمون سنگھ صاحب اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے اس سرکار کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے موڈی سرکار نے یہ ٹرمینل ون ڈیلی ائرپورٹ کی بلڈنگ نہیں بنائی عزیز دوستوں پاکستان کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لانڈری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مہاتمہ گانڈی جن کو ساؤتھ افریقہ میں ایک ٹرین سے اتارا گیا جس کے لئے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کس کے خلاف کیا پروٹیسٹ انگریزوں کے خلاف کہاں اتارا گیا ساؤتھ افریقہ میں پروٹیسٹ کہا گیا انڈیا میں سب ڈیزائننگ نہیں ہے سب ڈیزائننگ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ سے اس کو انگریزوں نے یہاں بھیجا کہ یہ یہاں پہ ڈیوائیڈن رول کرے گا اور ہندووں کو کنٹرول کرے گا اور اس کو اس کے جو غربت والے راستے تھے غریبی کا راستہ جو تھا اس کو کیسے لیپا توپی کی گئی کیسے لانڈری بنائی گئی کتنا مہنگا پڑتا تھا ہندوستان کو گانڈی کو غریب رکھنا سنیے ذرا یہ سب ڈیزائن ہے مہتما گانڈی کیسے لیکن تکڷیز میں ہیں Que ڈیزائن راستے کی آنڈیز میں زوجہ اوڈانی راستے کیا درے کے لئے تو ڈیزائن کرنے کیا اور ڈیزائن راستے کیا صدایحہ یعیتے ہیں پر تکڑت المحلوچتے والے گانڈیں کیا ایک ملوک ہے لہذا جنس نے جنس کے ساتھ عنہ کسی قدر میں ہمارے میں ہمارے میں دلیموں میں PHYM گرہ کیا کیا ہے کہ ایک سواغ کرد کمانا جنس کے ساتھ کردئی سے ملوک ہے جنس کے ساتھ کردئی سے کس سافت ہے ہمارے میں نے کل کون ہوگی کیا اب اس میں سے شرح کردیا جنس کے ساتھ کردی سے ایک بات کردیا صرف ان کو کمٹر میں کی جنس کے ساتھ کردیا دور جوش لوگ نوے دور او امرانی گانگا جو مجھیکم 億 ڈی آنچ پرسنٹ پارسنٹ جانگی پارسنٹ مجھیکم بیغرہ صرف جو لوگ چی ڈی 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 پھائی سیموٹ بطری ہی خارجوانے کی کوئی کسیم رات کوئی کسیم آج ہمانًا جیسی مجھوٹ بھی حلی کے مطابل اوڈ سر格 کے ساتھ سوال سوال اس کے دنس روپید 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 راشتی افصال شوولان فالوڈ مجھوٹ ایسی اب عزیز دوستوں آتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان میں سابر شاکر ایک جرنلیسٹ ہے اس نے کہا کہ جنرل باجوا نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو کپڑے تم پہنتے ہو نا ہمارے سامنے تم ان کپڑوں کے بغیر ہو تم سب ننگے ہو ہمارے پاس تم سب کی ننگی ویڈیوز ہیں ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ننگی ویڈیوز میں کونسی طاقت ہے تو بائیسہ بہت طاقت ہے اس لیے کہ یہ ننگی ویڈیوز کسی گرل فرینڈ کے ساتھ کسی آدمی کی اگر ہیں تو بھی خطرناک ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو بھی خطرناک ہیں کیونکہ انہوں نے تو سب کے بیڈرومز میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں بھئی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کورٹ کے ججوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تھا کہ ہم کیا کریں ہمارے کمروں میں بیڈرومز میں لگے ہوئے ہیں اب سب کی سرکاری ریسیڈنس ہوتی ہے ججوں کی پولیٹیشنز کی اس میں لگا دیتے ہیں آئی ایس آئی ہے بھائی دنیا کی سب سے گھٹیا انٹیلیجنس ایجنسی ہے گھٹیا پنے کے کام کرتی ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں نا دو مہارتی ایک جنرل آسیم باجوا اور جنرل آسیم منیر اور ایک دوسرا یہ ندی منجم آئی ایس آئی کا یہ دو دنیا کی سب سے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں آزم سواتی کی بیٹی اس کو فون کرتی ہے عمران خان کا سینیٹر تھا اس کی بیٹی فون کرتی ہے کہ پاپا آپ کی ویڈیو ننگی میں نے دیکھی تو اس کے باپ نے کہا بیٹا میں تو کبھی کسی عورت کے پاس گیا ہی نہیں سوائی تمہاری ماں کے تو وہ کہتی ہے ماما کے ساتھ ہی آپ کی ویڈیو پتہ چلا وہ کہیں گھومنے گئے تھے تو وہاں پہ ریسٹ آوس میں وہ رکے تھے وہاں کی ویڈیو ایسا ہوتا ہے اس سے گھٹیا آرمی آپ کو دنیا میں کہیں ملے گی اب یہ آرمی آپریشن عظم استحقام کر رہی ہے جس کے لیے پورا پاکستان اس کے خلاف ہے ڈیفینس منسٹر خواجہ عاصف سے سوال کیا گیا کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے تو کیا آپ افغانستان جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب دوسرے پڑوسی ملک سے ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوگی تو ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اس ملک میں سٹریک کریں ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے اپریٹ کر رہی ہے تو کیا سرحد پار بھی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا اس اپریشن میں دیکھیں اگر اس سے ضرورت بڑی پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے اور ٹی ٹی پی ادھر سے اپریٹ کر رہی ہے لیکن ان کے سیلز جو ہیں ان کے جو کارڈر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اپریٹ کر رہا ہے جو چار پانچ ہزار یا چھ ہزار یا جتنے بھی کچھ ہزار لوگ یہاں پہ لائے گئے تھے عمران خان صاحب نے اب تو اس وقت کی لیڈریشپ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ لے کیا آئے تھے ان کا انیشیٹف تھا ماضی بھی پاکستان افغانستان کے اندر اہداف کو نشانہ بناتا رہا ہے تو یہ بین القوامی قوانین کی خلاف فرضی نہیں ہے دیکھیں یہ بین القوامی قوانین کی خلاف فرضی نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے ہمارے ملک میں دہشتگردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے تمام طرح جو ایکسپورٹرز ہیں تو اس دہشتگردی کے ان کی پناہ میں بیٹھ ہوئے تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے ایک فریق جو ہے ہر قسم کی خلاف فرضی کر رہا ہے ایک ہمسائیگی کا حق بھی نہیں ادا کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی آگے ہاتھ جوڑے ہیں اور ان کو کہیں کہ جی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہاں ہم بے آسان کر رہے ہیں اب اسی حق سے بھارت کو پورا حق ہے کہ پاکستان پچھلے زیاو لگ کے زمانے سے مسلسل کشمیر میں بھارت میں انفلٹریشن کر رہا ہے تو بھارت کو پورا حق ہے کہ پاکستان کے چپے چپے پہ سٹرائک کریں اور پاکستان کو سبق سکھائے کیونکہ بقول پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے یہ رائٹ بھارت کو بھی حاصل ہے دوسرا رہا افغانستان کا سوا تو کس کو نہیں پتا کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور تک پینتالیس سال سے پاکستان افغانستان میں ملٹری ملٹنٹس بھیجتا رہا ہے پہلے سوویٹ کے نام پہ پھر امریکہ سے لڑنے کے لیے انہی تالیبان کو بھیجتا رہا اور آج تالیبان ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں ہے تو اب ان تالیبان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں بھئی آپ یہ دیکھیں کہ احمد شاہ مسعود یہ پاکستان نے کہا ہے کہ تاجک ازبک اور ہزارہ جو افغانستان کے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں احمد شاہ مسعود ہمارا دشمن نہیں تھا اس کا بیٹا احمد مسعود ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں افغان لوبیسٹ ملہ نے ہمیں بھڑکایا تھا کہ ہمارا دشمن احمد شاہ مسعود ہے عزیز دوستوں یہاں پہ میں یہ وضاعت کر دوں کہ نائن الیون سے کچھ دن پہلے افغانستان کے نوردن ایریاز میں ایک سوسائیڈ بومبنگ ہوتی ہے جس میں احمد شاہ مسعود مسعود کو شہید کر دیا گیا احمد شاہ مسعود افغان ریزسٹنٹ کا سب سے بڑا نام تھا ان کو شہید کر دیا گیا شہید کرنے والے بیلجین پاسپورٹ ہولڈر تھے بیلجین کے نیشنل تھے لیکن پاکستانی تھے اوریجین پاکستانی نیشنل پاسپورٹ ان کے پاس بیلجین کے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں احمد شاہ مسعود ہمارا دشمن نہیں کیونکہ اس وقت تالیبان ان کا دوست تھا القاعدہ نے نائن الیون کرانا تھا نائن الیون کی راستے میں سب سے بڑی رکاوت احمد شاہ مسعود تھے آج یہ کہہ رہے ہیں تالیبان گندے ہیں احمد شاہ مسعود اچھے ہیں تین سال پہلے جب تالیبان نے ٹیک آور کیا تب تک تو یہ تالیبان ان کے لئے فرشتے تھے احمد شاہ مسعود شیطان تھا یا اس کا بیٹا احمد مسعود تو یہ ہے پاکستان کی گھٹیا پولیٹکس اور اس گھٹیا پولیٹکس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سٹرائک کریں گے افغانستان کے اندر پھر تیار بھی رہنا یہ تالیبان ہیں سر پھرے لوگ ہیں انہوں نے ریشن اور امریکن کہہ رہے ہیں تو تم لوگوں کی کیا اوقاتیں یہ یاد رکھنا کہ آج بھی میلینز افغان پاکستان میں رہتے ہیں اس میں کتنے تالیبان ہی ہیں کہہ رہا ہے کہ پانچ ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو اپریٹ کر رہے ہیں پانچ ہزار تم لوگوں سے نہیں سنبھل رہے آٹھ دس لاکھ کی فوج پانچ ہزار سے نہیں وہ کھو رہے سوچو لاکھوں افغانی پاکستان میں رہتے ہیں جب وہ تم لوگوں کے خلاف آئیں گے کہ آفٹر آل ایک بات یاد رکھئے گا افغانی سے زیادہ نیشنلی شاید ہی کوئی ہو وہ تالیبان پرو تالیبان ہوں افغانی انٹی تالیبان ہوں ہیں سارے افغانستان سے پیار کرنے والے میری اکثر یہاں پہ کتنے افغانیوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے بات چیت ہوتی ہے کوئی تالیبان کی برائیاں کرتا ہے کوئی تالیبان کی اچھائیاں کرتا ہے میں کبھی کبھی اوبر لیتا ہوں تو اوبر زیادہ تر میرے پاس افغانی آتے ہیں یا سومالی آتے ہیں یا افغانی آتے ہیں زیادہ تر باقی تو منگالی اور پاکستانی بھی آتے ہیں انڈین بھی آتے ہیں تو افغانی جب بھی میری بات چیت شروع ہوگی تو وہ افغانستان سے بہت پیار کرتے ہیں چاہے وہ کبھی تالیبان کے ساتھ ہیں افغانی کس طرح اپنے دیش کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھاری پڑ جائیں گے افغانی اگر پاکستان نے ایسی کوئی شرارت کی تو عزیز دوستوں تھانکیو بری مچ فور اولیور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹیم